نمیشکار دوستو سواگت اب سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شریرام کلاسز میں اور دوستو آج ین کی چوبیس فروری دو جا اکیس کو نو دے کا پیپروہ تک کلاس نائنٹھ کے انٹرس اگزام نائنٹھ میں پرویش کیلئے تو اس کی جو ہندی اور سائنس کی میں نے پہلے یہ آنسر کی اپلوڈ کر دیئے اور یہ جو ہے ویڈیو یہ میٹس کے آنسر کی کے لئے ہیں تو آپ میٹس کی جو پرسند تھے پرسند نمبر 31 سے 65 تک وہ 35 پرسندوں کے اتر آپ کو اس میں ملنے والے ہیں کسی ایک دو پرسند میں ڈاؤٹ ہے تو اس کو ہم بات میں دیکھ لیں گے باکہ اندکتر پرسندوں کے اتر آپ کو صحیح سے اس میں ملنے والا ہیں تو آئی یہ پرسند نمبر 31 دیکھتے ہیں 31 پرسند تھا ایک پاسہ آنچ چلا گیا ایک سے بڑی ویشم سہنگی آنے کی پرایکتہ کیا ہے تو ایک سے بڑی سہنگی آنے کی پرایکتہ پوچھئے تو اس کا جو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا اس میں ایک بٹا تین ڈی والا آپسن اس میں صحیح ہے ایک بٹا تین کیونکہ جو بڑی ویشم سنگیں ہوتی ہیں وہ کیول تین اور پانچ ہی ہوتی ہیں اینکہ دو بٹا چھے ایک بٹا تین اس کا صحیح اتر ہو جائے گا بتیسوہ پرسنے ایک واد بیواد میں باغ لینے والے پندرہ ویدیارتیوں میں سے پانچ لڑکیاں ہیں تو جیتنے والے ویجارتی ایک لڑکے ہونے کی پرائکتہ گیاد کیجئے تو ٹوٹرل اس میں پندرہ ویجارتی ہیں پانچ لڑکیاں ہیں تو لڑکے کتنے ہوئے دس ٹوٹرل اس میں پندرہ کٹیں گے تو دو بار کٹے گا اور یہ تین بار کٹے گا پانچ کے بار سے دو بٹا تین اس کا صحیح اتر ہے تو دو بٹا تین اس میں کس میں مل رہے ہیں سی اپسن اس کا صحیح ہو جائے گا دس بٹے پندرہ یعنی کی دو بٹا تین تین سو پرس نے تین سو ویکتیوں کی ایک سروے میں پایا گیا ہے کہ تیس ویکتی کرکٹ کھلتے ہیں ایک جب اس کو پائی چارٹ میں بتائیں گے تو ورگ کا جو تیج گھنڈ ہوگا وہ اس کا کتنا ڈگری کا کون بنے گا تو اس کا جو صحیح اتر ہے وہ بی اپسن ہو جائے گا چھتیس ڈگری چھتیس ڈگری اس میں صحیح اتر ہے پرس نمبر چونتی سے ان میں سے کون سی سب سے چھوٹی پریمیشنگ کیا ہے تو ان میں سے جو سب سے چھوٹی پریمیشنگ کیا ہے وہ مائنس کے پانس بٹے ساتھ ہیں یہ سب سے چھوٹی پریمیشنگ کیا ہے اگلا پرسنہ اس میں نمبر چونتی میں سے کون سا قطن ستھ ہیں بن پریمیشنگ کیا ہوتی ہیں پرنتو پورنانگ نہیں ہوتی ہیں بن تتھا پورنانگ دونوں ہی پریمیشنگ کیا ہوتی ہیں نہ تو بن اور نہیں پورنانگ پریمیشنگ کیا ہوتی ہیں اور پورنانگ پریمیشنگ ہوتی ہیں پرنتو بن نہیں تو اس میں جو ڈی اپسن ہے وہ صحیح ہو جائے گا پورنا انگ پریمیس انگیت ہوتی ہیں لیکن وہ بند نہیں ہوتی ہیں تو ڈی اپسن اس میں کریکٹ ہے چھتیسوہ پرسنے اکیس بٹا چوبیس انٹو آٹ بٹا سات کس کے برابر تو یہ ہو جائے گا ایک کے برابر آٹ کے پارے سے چوبیس کٹیں گے تین بار اور سات کے پارے سے اکیس کٹیں گے تین بار تین سے تین کٹے گا ایک بار تو بی اپسن اس کا صحیح ہوتا ہے اگلا پرسنے سینتیسوہ پرسنے منو ایک پریسر کوکر انکیت وکرے ملے کے نو بٹا دسوے باگ پر ملے پر خریدتا ہے انکیت ملے وکرے ملے سے آٹھ پرچیشت ادھیک پر بیزتا ہے تو اسے کتنے پرچیشت لاب ہوتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ بیس پرچیشت اس کا صحیح اتر جائے گا بیس پرچیشت اس کو لاب ملے گا پرس نمبر 38 سمیر نے ایک جوڑی جوتے تیرہ سو چمالیس روپے میں خریدے جس میں جی ایسٹی بھی شاہ ملے یدی جوتوں کا وکرے ملے بارہ سو روپے ہیں تو جی ایسٹی کی در کتنی ہے تو کریکٹ آنسر لجائے گا اس میں بارہ پرتیشت ڈی اوپسن سے ہوگا اس میں بارہ پرتیشت جی ایسٹی والے میں بارہ پرتیشت اتر آ رہے ہیں پرس نمبر 49 پانچ وکتی ایک کائری کو اٹھائیس دن میں پورا کر سکتے تو اسی کائری کو سات دن میں پورا کرنے کے لئے کتنے وکتی کی آفشکتہ ہوتی ہیں تو ہم پانچ کو گنا کریں گے اٹھائیس سے اور اس میں باگ دے دیں گے سات کا تو سات کی پارت سے اٹھائیس کٹیں گے چار بار اور چار کو پانچ سے گنا کریں گے تو اتر آئیں گے بیس تو بیس وکتی کے لئے آفشکتہ ہوتی ہیں تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی اوپسن اگلا پرسنے کسی سنکھیا میں بیس پرتیشت کی وردی اور بیس پرتیشت کی کمی ہو جاتی ہیں تو اس میں سودھ کمی یا وردی پرتیشت کتنا ہوگا تو ایسے سوالوں میں ہمیشہ کمی ہوتی ہیں برابر سنکھیا میں وردی اور برابر سنکھیا میں کمی ہوتی ہیں تو ہمیشہ ہی ایسے سوالوں میں کمی ہوگی تو کمی کتنی ہے تو ہم دونوں جو وردی اور کمی ہیں ان کو گنا کر کے سوکا باگ لگا دیتے ہیں دو جیرو سے دو جیرو کر جاتے ہیں یہ دو دونی چار ہو جائے گا تو چار پرتیشت کی کمی ہے سی Option اس میں صحیح ہوتا رہا ہے یہ repeat question ہے پہلے بھی پھوچھا تھا اس میں دس تیس پرسنٹا اب کی بار اس میں بیس پرسنٹ ہے ایک تلیسو پرسنٹ ہے یہ ایک شعر کی جنسین کے پہلے دس پرسنٹ بڑھتی ہے اور فیر بیس پرسنٹ کمی ہوتی ہے تو جنسین کے میں کل کتنے پرسنٹ کی کمی ہوئی تو کل کتنے پرسنٹ کی کمی ہوئی یہ ہو جائے گا اس میں بارہ پرتیشت سی اتر اس میں بارہ پرتیشت پہلے یہ دس پرتیشت بڑھے گی تو یہ ہو جائے گا دس پرتیشت ایک سو دس پھر اس کا ہم یاد کریں گے بیس پرتیشت تو یہ آئے گا گیارہ دونی بائنس تو بائنس کی کمی ہو جائے گی سو سو میں سے ہم بائنس کو گھٹائیں گے تو سو میں سے ہم گھٹائیں گے تو اس کا انصر آئے گا 88 یعنی کی بارہ پرتیشت سی اوپسین اس کا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا پرس نمبر 42 ہیں کسی سنکھیا کے میں سے تین گھٹائیں اور اس انتر کو چار سے گھنا کرتے تو بیس آتے ہیں تو اس کو ہم سمکن کیا بنے گی کسی سنکھیا میں سے ہم گھٹا رہے تین اور اس کو گھنا کر رہے ہم چار سے ہیں تو اتر کتنے آ رہے ہیں بیس تو چار کوشٹک ایکس مائنس تین برابر بیس کس میں مل رہے ہیں چار کوشٹک ایکس مائنس تین برابر بیس سی اوپسین اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپ نے اگر پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھے تو میں آپ کو لنک دے دوں گا پہلے والے جتنے بھی جو ویڈیو ہیں ہندی کا اور سائنس کا نیچے لنک مل جائے گا ڈسکرپسن ووکس میں یا پھر آپ کو اینڈ بٹن میں لاشٹ میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کے پہلے پہلے میں سے کتنے پرسن سے ہوتے ہیں گنیت کے یہ بھی آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کا جلہ کون سا ہے آپ کا راج جی کون سا ہے یہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں پرس نمبر تینیلیس ہیں ایک چطرپوز کے تین کونوں کا یوگفل چوتھے کون کے دو گنے کے برابر ہیں تو چوتھے کون کا مان کتنا ہوگا تو کریکٹ انسر ہوگا اس میں ایک سو بیس ڈگری سی اتر اس میں ایک سو بیس ڈگری اگلا پرسن ہے ایک چطرپوز ہے اے بی سی ڈی جس میں اے بی کا مان دے رکھا اس میں دس سینٹی میٹر اے بی کا مان اس میں دس سینٹی میٹر اور سی ڈی کا مان اس میں چھ سینٹی میٹر اور یہ اے اور ڈی کی جو جو جوڑ ہے وہ ایک سو سی ڈگری کے برابر ہیں تو یہ کس چطرپوز میں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ سملم چطرپوز میں ہوتی ہیں ایک بجا دوسری بجا کے سمانتر ہوتی ہیں اور دو لگاتار کونوں کا یوگ ایک سو سی ڈگری کے برابر ہوتا ہے یعنی کی دو کرماغت کونوں کا یوگ سم پورا کے برابر ہوتا ہے سملم چتر بج ہوگا تو چمالیس نمبر پرسنے جو سملم والا ہے وہ کریکٹ آنگسر ہے پیتالیسوا پرسنے اس میں پیتالیسوا پرسنے سمیقن جاری رکھی ہیں دو ایکس مائنس تین بٹا چار مائنس دو ایکس مائنس ایک بٹا دو برابر ایکس مائنس دو بٹے تین کا حل کتنا ہے تو اس کا جو صحیح اترے آپسن سی ہو جائے گا جس کے ایکس برابر ایک بٹا دو آیا ہے اس کے صحیح آنسر ہے چانیسوا پرسنے بار سب سے چھوٹی سنکیا جسے نو تتہ دس کے ورگوں کی یوکفل میں جوڑنے یا گٹانے پر پون سنکیا بن جاتی ہیں تو نو کا ورگ ہوتا ہے اکریاسی اور دس کا ورگ ہوتا ہے سو ان کو جوڑیں گے تو ایکسو ایکریاسی اگر اس میں ہم پندرہ جوڑتے تو بن جاتا ہے ایکسو چھیانوے جو کی چودہ کا ورگ ہے تو ایکسو ایکریاسی میں پندرہ جوڑیں گے تو ایکسو چھیانوے بنیں گے تو سہی اترے اس میں پندرہ اگلا پرسنے انڈر اوٹ چوبیس کا سکوئر پلس سات کا سکوئر کا ہول کیو برابر ہیں تو چوبیس کا سکوئر ہوتا ہے پانسو چھو سات کا سکور ہوتا ہے ان پچاس ان کو جوڑیں گے تو آنسر آئیں گے چھت سو پچیس پھر چھت سو پچیس کا کریں گے ہم ورگ مل تو اتر آئے گا پچیس اور پچیس کو ہم پچیس چک گونہ کریں گے پچیس کا جو کیوب کریں گے تو آنسر آئے گا پندرہ آزار چھت سو پچیس تو سی اپسنس میں کریکٹ ہو جائے گا پندرہ آزار چھت سو پچیس 48 نمبر پرسنس میں ایک دو ورگ جن کا شترفل سولہ سنٹی میٹر اور چھت سنٹی میٹر کو سٹا کر ایک نئی آکرتی بنے جاتی تو اس کا پریمار کتنا ہوگا تو سولہ سنٹی میٹر والے کی جو بجا ہوگی وہ چار سنٹی میٹر ہو جائے گی اور چھت سنٹی میٹر والے کی بجا ہوگی چھ سنٹی میٹر تو یہ چار اور چار چھے یعنی کی یہ چار چار اور چار یہ تو جائیں گے بارہ چھے چھے اور چھے اٹھارہ بارہ اور اٹھارہ تیس ہو جائیں گے اور ایک یہ والا اور ایک یہ والا بتیس ہے جو اس کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا تو جس کے بتیس اتر آ رہے ہیں اس آکرتی والے میں اس کے سہی ہیں بتیس سنٹی میٹر کا سہی اتر ہے ان پچاس نمبر پرسنے کی دو سو ان ستر میں کیا جوڑا جائے کی پرینامی سنکھے ایک پون ورگ بن جائے تو دو سو ان ستر اس میں کیا جوڑے کی ہے جو ایک سنکھے پون ورگ سنکھے بن جاتی ہیں تو دو سو ان ستر کے پاس میں جو نئی سنکھے ہیں وہ دو سو نیواسی ہیں دو سو نیواسی کس کے ورگ ہیں یہ سترہ کے ورگ ہیں تو اگر آپ دو سو ان ستر میں بیس جوڑتے ہو تو آپ کو ملیں گے دو سو نیواسی تو کیا جوڑنا پڑے گا اس میں بیس تو بیس اس کا سی اتر ہے ان پچاس نمبر پرسنے کی دو سو ان ستر میں کیا جوڑیں گے کہ وہ پون ورگ سنگیا بن جائے تو آپ دو سو انستر میں بیس جوڑو گے تو دو سو نیواسی ملیں گے اور یہ دو سو نیواسی سترہ کے ورگے پچاسا نمبر کا پرسن ہے داتو کے تین تھوس گنوں کی بجائیں دیر کی ہیں چھ سنٹی میٹر آٹ سنٹی میٹر اور دس سنٹی میٹر ان کو پنگال کر ایک نیا گن بنا جاتا ہے تو نیا گن کی بجائیں کتنے ہوگی تو چھے کا کیو باتا ہے دو سو سولہ آٹ کا کیو باتا ہے پانسو ہوتا ہے یہ ہزار ان تینوں کی جب ہم جوڑ کریں گے تو اس کا آنسر آئے گا چھے اور دو آٹھ ایک اور ایک دو پانچ اور دو سات اور ایک سترہ سو اٹھائیس اور سترہ سو اٹھائیس کا جب ہم کیو بھروٹ نکالیں گے تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ بارہ آئے گا تو سترہ سو اٹھائیس کس کے کیو بے وہ بارہ کے کیو بے تو اس میں اتر ہو جائے گا بارہ سنٹی میٹر ایک آن نمبر پرسن ہے پندرہ ایکس وائی کوشتگ ایکس مینس تین وائی مینس تین وائی کوشتگ ایکس مینس تین وائی کے گنن کند کتنے ہوں گے تو اس کا جو سہی اتنے وہ بی اوپسن ہو جائے گا تین وائی ایکس مینس تین وائی پانچ ایکس مینس ایک اس کا کریکٹ آنسر ہے اگلا پرسن اس میں سا سو اکسٹ کا سکوائر مینس دو سو انچالیس کا ہول سکوائر کس کے برابر ہوگا تو یہ ای سکوائر مینس بی سکوائر سے ہل ہوگا سی اوپسن اس کا کریکٹ ہو جائے گا پانچ سو بائیس کے تین جیرو والا جو اوپسن ہیں وہ اس میں کریکٹ ہیں ایک بار ان کو جوڑیں گے ایک بار ان کو گٹائیں گے تو اس کو جوڑنے پر تو آئیں گے ایک ہزار اور گٹانے پر آئیں گے اس میں پانچ سو بائیس جب ان کو گنا کریں گے تو پانچ سو بائیس کے تین جیرو لگ جائے گا ترے پر نمبر پرسنے ایک سنکھا x کے دو گنے میں 27 جوڑنے کے بعد 13 اور جوڑ جائے جاتے تو 60 پرابت ہوتا ہے سنکھا گیاد کیجئے تو اس سنکھا یہ جو x ہیں اس میں جوڑیں گے 27 اور اس کے بعد میں جوڑیں گے اس میں 13 تو کتنے مل رہے اس میں 60 مل رہے ہیں جب اس کو ہم حل کریں گے تو اس کے دو گنے میں تو 2x پلس یہ ہو جائیں گے 40 تو 2x پلس 40 برابر ہو رہے ہیں 60 جب اس 40 کو یہاں سے ایدھر لائیں گے تو یہاں جائیں گے تو 60 میں سے اگر ہم 40 کو اگٹ آئیں گے تو 2x برابر بچیں گے 20 تو 2x برابر ہیں اس میں 20 یعنی کہ x برابر اتر آ جائے گا 10 تو جس کے 10 اتر آئے تھے اس میں وہ اس کے کریکٹ آنسر ہیں تو اپن نمبر پرسط میں سی اپسن میں سی ہو جائے گا سی دس چوپن نمبر پرسط میں وشتار کرنے پر ایک وینجن دے رکھائیں a پلس 2b مینس سی کا ہول سکوار تو اس کا جو سی آنسر ہے وہ میں بتانا ہے تو اس کا جو سی اتر ہیں وہ اپسن نمبر اپسن نمبر اس میں سی صحیح ہو جائے گا اس کا جو ستر ہیں وہ اس پرکار ہے یہ a پلس b پلس c کا ہول سکوار ہے a پلس b پلس c کا ہول سکوار جو ہوتا ہے a سکوار پلس b سکوار پلس c سکوار پلس 2ab پلس 2bc پلس 2c تو جس میں یہ c آئے گا وہ مینس والا آئے گا تو bc اور c یہ دونوں مینس والا آئیں گے لاشت والے تو یہ اس میں جو سی اوپسن بھی جو سی اوپسن ہے وہ کریکٹ آنسر ہے اگلا پرسنے سات کے چار کرماغت گنجوں کا یوکفل تین سو بائنس ہے تو اس میں سب سے چھوٹا گنج کی آئیں یہ ریپیٹڈ کیشن ہے پہلے والی نو دو میں بھی یہ پوچھا تھا اور اس کا جو سی اتر ہے وہ ستر ہے سب سے چھوٹا ہوگا ستر پھر ہوگا اس میں ستتر پھر ہوگا اس میں چوریاسی اور ایک ہوگا اس میں اکرانو تو آپ ان چار کو جوڑ ہوگے تو آپ کو یہ اتر ملیں گے وہ تین سو بائنس آئیں گے تو سب سے چھوٹا کون سا ہوا اس میں ستر ہوا ستر ستتر چوریاسی اور ایک ہوگا کو جوڑنے پر آپ کو اتر ملیں گے تین سو بائنس یعنی سب سے چھوٹا گونج کون سا ہوا اس میں ستر اگلی سنکیا ہے اگلا سوال ہے کسی سنکیا x کا گن اس سنکیا کے نو گونے کے برابر ہے تو x کا گن یعنی x cube برابر x into نو یعنی کی کیا ہوگا اب اگر ہم اس کو option سے کرنا چاہیں دیکھو x سے x کٹ جائے گا تھیاں بچے گا x square تو x square برابر ہے نو اور x برابر ہو جائے گا under root نو برابر پلس مائنس تین لیکن سوال میں دے رکھا ہے کہ x کمان مائنس کا تین نہیں ہو سکتا ہے تو اتر ہو جائے گا پلس کا تین x square برابر آرہا تھا ہمارے نو تو x برابر آئے گا under root نو برابر تین اتر اس میں پرس نمبر 57 میں جو اس کو صحیح حل کرنے پر آنسر آئیں گے اس میں اٹھارہ کریکٹ آنسر اس میں اٹھارہ تو پرس نمبر 57 کا جو صحیح آنسر ہے وہ بی ہو جائے گا اٹھارہ پرس نمبر جو اٹھاون ہے وہ سمجھنے سے تھوڑی لینگویز اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو یہ آپ کو بعد میں سمجھے دیا جائے گا تو اٹھاون پرس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہی تو اس کو آپ کو بعد میں سمجھے دیا جائے گا پھر یہ پرس نمبر 69 x برابر دو بٹا تین ہے اور y برابر ہے تین بٹا دو اور اس میں دے رکھا ہے x پلس y باجک x مائنس y کا مان کتنا ہوگا اس کو حل کرنے پر جو اتھر آئے گا وہ آئے گا مائنس کے تیرہ بٹے پانچ مان رکھیں گے اس باق کو گناہ میں بدلیں گے تو سنکھیا میں وہ اس اتھر لے گا a سکوائر مائنس b سکوائر والا پرس نمبر 60 ہے 25,450 کا مانا گروپ کیا ہوگا تو اس کا جو مانا گروپ ہوگا وہ ہو جائے گا 2.54 54,50 into 10 کی گھات پلس کے 4 ایک انگ کے بعد میں 10 ملو لگاتے ہیں تو 10 ملو کے بعد میں 4 انگ آئیں گے یہ انگی 10 کی گھات 4 option number D ہے جو اس کا correct answer ہو جائے گا 61 number پرسن اس میں ایک پرتوی واتاونی کے 15 دنوں کا اتنا دول اٹھاتی ہیں تو پرتوی اتنے کیلو گرام دول کتنے دنوں میں اٹھائی گی اس کا جو اس سے اتھر ہوگا وہ 60 ہو جائے گا دیکھو 15 دن میں اٹھاتی ہیں 1.2 into 8 کی گھات 10 کیلو گرام تو وہ ہم کتنے دنوں میں اٹھائی گی تو وہ ہو جائے گا اس میں 15 بٹے 1.2 into 10 کی گھات 8 into ہمیں بتانے اس میں 4.8 into 10 کی گھات 8 10 کی گھات 8 سے 10 کی گھات 8 کر جائے گی 1.2 سے 1.4 کرے گا 4 بار 15 کو 4 سے گناہ کریں گے تو اتر آئے گا 15 60 C options کا correct answer ایک tribus کے آدار اور اس کی اچھائی 2 کو 2 گناہ کر دیا جائے تو اس کا شتر فل مول tribus کا کتنا گناہ ہوگا تو یہ 4 گناہ ہو جائے گا C options میں correct ہیں 4 گناہ 63 نمبر پرس نے 2 بیلنا کار برتنوں کی تریجائیں دے رہی ہیں 1 انوپات 3 تو ان کے انوپات کیا ہوگا انوپات بھی دے رکھے ہیں تو آئیتنوں کا انوپات کتنا ہوگا تو correct answer 1 انوپات 18 1 کا سکوائر انٹو 1 بٹے 3 کا سکوائر انٹو 2 1 کا سکوائر 1 ہوگا 3 کا سکوائر 9 اور 2 سے گناہ کریں گے تو 18 1 بٹا 18 اس کا سیو ترائے گا تو 64 نمبر پرسن ہے ایک hole جس کی ویمہ دے رہی ہیں 30 انٹو 12 میٹر اس پرس کو پوری طرح ڈکنے کے لئے 3 انٹو 2 میٹر کی کتنی کالی نو کی افشکتہ ہوگی تو اس میں ہم اس کا باغ دیں گے تو 3 کے بار سے 30 کٹیں گے 10 بار اور دو کے بار سے 12 کٹیں گے 6 بار تو 10 کو 6 سے گنا کریں گے تو 60 اس کا سی اگلا پرسن 65 نمبر پرسن ایک داتو کی بیلنہ کار پائپ کی 32 در رکھی ہیں 3 سنٹی میٹر اور آنتر رکھی دو سنٹی میٹر داتو کی جو پائپ ہے اس کی لمبائی سنٹی میٹر ہے تو پائپ کتھ داتو کا اتنے وہ کتنا ہے ستر رہی اس میں پائی آر ون کا سکوائر مائنس آر ٹو کا سکوائر انٹو ہیچ پائی کریں آر ون کا سکوائر یعنی تین کا سکوائر نو مائنس آر ٹو کا سکوائر ان کی دو کا سکوائر آنسر کیتی اور ہندی اور سائنس کی میں نے پہلے اپلوڈ کر دی اگلے ویڈیو میں آپ کو انگلیس کی اور اس کے بعد میں آپ پورا پیپر ایک ساتھ میں سول کر کے بتاؤں گا تو لنک دیکھ سکتے ڈسکرپسن باکس میں